کرتا ہوں میری گزارش ہے آپ کو صرف دو منٹ ایسا ہی رہنا ہوگا ہمارے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں جو کچھ ہوا اس کی پہلے مثال نہیں ملتی وہ ڈکٹیٹرشپ کی اور فستائیت کی مثال نہیں ملتی ہمارے سپیکر صاحب مکمل طور پر پارٹی بن چکے ہیں اور ایک مکمل طور پر پارٹی بن چکے ہیں ہمارے سپیکر صاحب اور جس طرح کہ کل انہوں نے اقتماد لیے اگر آپ پنجاب اسمبلی کی تاریخ کو دیکھیں تو کل کوئی اتنا بڑا اتجاج یا کوئی کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مہرانی سہبہ کی مہرانی سہبہ کی سپیچ پہ جو ایک ہم نے ردعمل دیا ہے تو کیا وہ شہنشاہ ہے کیا وہ اس وقت وزیرعالہ جو اپنے آپ کو کہتی ہے فارم پورٹی سیون کی ہم تو اس کو وزیرعالہ نہیں مانتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے سامنے اتجاج بھی کو نہ کریں اور میں سپیکر صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ نے ہمارے گیارہ آپ نے ہمارے گیارہ ایم پی ایز کو سسپنڈ کیا مجھے یہ بتا دے کہ تمام تر تمام تر جو آپ کی اس کی ویڈیوز ہیں بنی ہوئی ہیں آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا وہ ویڈیوز میں کہیں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن بنچ سے آگے جا کے کچھ کیا اسے بڑے بڑے واقعات اسمبلی میں ہو چکے ہیں اور یہ ایک شہنشائیت کا وستائیت کا دور ہے دیکھیں میں سپیکر صاحب کو میں سپیکر صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ آپ ان آقاوں کو کیوں خوش کر رہے ہیں آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں سپیکر صاحب جو ہوتے ہیں وہ اسمبلی کے کسٹوڈین ہوتے ہیں آپ نے آج دن تک جو بیانات سیاسی آپ دے رہے ہیں آپ کو تو وہ بھی نہیں دینے چاہیے اور دوسری بات آپ آ کے سیاسی بیان دیتے ہیں آپ لوگ متنازع ہو چکے ہیں آپ نے کال ہمارے گیارہ ایم پی از کو سسپنڈ کیا اور آج ہم جب گئے اور ہمارے ڈیپٹی اپنیشن میٹر کو اندر نہیں جانے دیا کال ان کو بقاعدہ روکا گیا صرف مجھے یہ بتا دیا جائے کہ کیا اپوزیشن کا اتجاج حق نہیں ہے کیا انہوں نے جو اتجاج ہم نے کیا ہے وہ چک کریں ہمارا حق نہیں ہے اب اگر آپ کے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو جیلی وزیر اعلیٰ ہیں وہ تشریف لائیں اور ہم ان کے عداب میں ساتھ سلام ارض کریں تو اس لیے آپ خوش ہوں گے میرا جو خیال ہے کہ سپیکر صاحب اپنی پوزیشن کو متنازع کر چکے ہیں اور ہم سپیکر صاحب کو یہ کہیں گے ہم سپیکر صاحب کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنی پہلے پوزیشن کلیئر کریں جس طرح آپ پریس کانفرنسل سپیکر صاحب کر کے ہمارے اوپر یک طرف اعلامات لگا رہے ہیں جو میرے ہاتھ ہیں وہ آپ کو کم از کم آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اسیمبلی کے کسٹوڈین ہیں اور سپیکر ایک پارٹی کا سپیکر نہیں ہوتا آپ ان کو پنجاب حکومت کی خوشنیدی حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا کام کیا ہے آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا ہمارا اتجاج کرنا ہمارا حق نہیں ہے کل چودری پرویز علائی کے دور میں آپ نے تو کرسیاں بھی توڑی تھی آپ نے تو سپیکر کے پاس جا کے ان کے پر حملے کیے تھے یہ کہ اس طرح نہیں چلے گا ہم نہیں چھکیں گے ہم اس پنجاب حکومت کے آگے بالکل نہیں چھکیں گے اور میں اس پنجاب حکومت کی ٹیک ٹاکر چیز پنسٹر کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان کی آگے نہیں جھکے جن کی آپ پیروں میں بیٹھے ہیں آپ کی آگے ہم کیسے جھکیں گے ہمارے گیارہ ایم پی ایس کو انہوں نے غلط سسپینڈ کی ہے اور جب تک ہمارے ایم پی ایس اندر نہیں جائیں گے ہم اتھر اپنا بائر اسیملیاں لگائیں گے ہم اندر بھی ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور بائر تین باتیں جو آج احمد خان ملک احمد خان سپیکر سامنے کہی ہیں ہمیں تین باتیں ہیں ایک انہوں نے کہا دی ہمیں گالیاں دی انہوں نے ہماری لیڈریشپ کو گالیاں دی اور انہوں نے دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ ہم طریقہ بڑی دیر سے کر رہے ہیں میں ان کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ ایک گالی نکالنا ہے تو ہم میں اپنی سیٹ ان کے لیے چھوڑ دوں گا اور دوسری بات یہ جو کرتے ہیں کہ انہوں نے جی اسمبلی کے اندر میں میرا ریکارڈ نکال لیں اگر میری کو یہ گالی ہو یا میں نے کسی کو چور کہا ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں میں تو صرف یہی کہتا تھا کہ مریم کے پاپا پاپی کہتے تھے مینڈر چور ہے کیونکہ انہوں نے مینڈر چوری کی ہے اس میں یہ میں پانچ لوگوں کے نام دیتا ہوں ملک احمد خان صاحب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر زہیر اتین چندر صاحب اور سمی اللہ صاحب اور رانہ اقبال صاحب اور ہمارے ہیلت کے منیسٹر ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب میں پانچ لوگوں کا نام دیتا ہوں کہ یہ پانچ لوگ قرآن پر حلف دے دیں قرآن پر حلف دے دیں کہ اس اسمبلی کے اندر 47 والے ایم پی ایز ان کے نہیں بیٹھے ہوئے اگر یہ جالی طریقے سے نہیں جیت کر آئے تو میں صیفہ دے دوں گا باقی یہ جو پندرہ پندرہ دن کے یہ ہمیں سنا رہے ہیں یہ پندرہ سال کے لیے بھی ہم پر پبندی لگا دے پھر بھی ہم عبران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور دوسری اس میں جو مین بات تھی وہ انہوں نے اپنی کہا جی آرٹیکل یہ لگتا ہے ہم نے ان کو بتایا آرٹیکل دو سو دس کے تحت ہم سیڑیوں تک جا سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے گنڈا گردی سیام نے دیکھا ادھر الیٹ کی گاڑیاں پولیس کی ویگنیں اور یہ اسمبلی کا ہم نے ہمیں روک رہا ہے یہ اس کی بدترین مثال نہیں ملتی تو میں اب سب کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان پبندیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم خان کے سپاہی ہیں اسمبلیوں کے باہر جنگل لیں گے اور یہ ہمارے جولفکار بٹی صاحب ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ تھے یہ بھی ان کو بھی نکالا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ جی یہ کل جو بھاڑ لو یارے بھاڑا کل جو ٹک ٹاکر وزیرعالہ کو خوش کرنے کے لیے ملک احمد صاحب میں ملک احمد صاحب کو سمجھتا تھا کہ یہ بہت اچھے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں لیکن انہوں نے اپنے آفیس کو بھی ڈسکوٹڈ کیا ہے اور جو انہوں نے آرڈر کیا ہے بلکل غیر ہم ان کے ان چیزوں سے کبھی بھی ٹھرنے والے نہیں ہیں ہم آج بھی ہم آج بھی کل بھی خان کے ساتھ تھے اس کے لیے ہمیں پندرہ زن کے پندرہ سال جو بھی سزائیں دے دیں جو بھی ہمارے ساتھ فراؤنیت کر لیں گھنڈا غردی کر لیں سزائیں دے لیں لیکن ہمارے خون کے آخری قطرے تک ہم خان کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ کریں اب نہیں بات کریں موسیقی